بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بھائیو کیا حال ہے اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے آپ کے سامنے تھمنیل رکھ رہا ہوں جس پہ ہمارے ٹاپکس ہیں جو آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے ڈسکس کریں گے وہ ہے جی اپنا اسٹیٹ بینک کی طرف سے پڑے علانات متوقع مارکٹ پر اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا یا مارکٹ اس کا بہت بڑا اثر لے سکتی ہے بگ امپیکٹ آن مارکٹ اور اس کے ساتھ ساتھ تھری ہائیلی ایفیکٹڈ جو ہے سیکٹرز جس پہ ان کا کہنہ اثر پڑ سکتا ہے کیا وہ آپ کے پاس ہیں یا ان میں سے جو شیئر ہیں وہ آپ کے پاس ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے اند تک دیکھئے گا جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوست ہمارے افیشل پریمیم لرننگ گروپ میں آنا چاہتے ہیں سامنے نمبر چل رہا ہے وہ اس میں حسی کر کے گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں پیڈ گروپ ہے ڈیٹیل لے لی جائے گا یہ آپ کے سامنے ہماری پرائیڈے والے دن کی باعثل کال ہیں جو ہم نے اپنے افیشل پریمیم گروپ میں دی جی دوستو سب سے پہلے تو دیکھیں سٹیٹ بینک ویری ویری امپورٹنٹ ہے جی ہماری محشت کے لیے ہماری سٹاک مارکٹ کے لیے اور پاکستان کی اکانومی کے اپ ڈاؤن کے لیے اس کی وجہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ سٹیٹ بینک کے اندر پاکستان کے ٹوٹل ریزارف پڑے ہوتے ہیں اس کا اپ ڈانا جانا یا ڈاؤن جانا وہ ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے اس کے بعد ٹوٹل سارے بینکوں کا پیسہ بھی سٹیٹ بینک کے پاس ہوتا ہے داری سی بات ہے وہ ان آؤٹ ہوتا رہتا ہے اب دیکھیں سٹیٹ بینک کے کیا علانات متوقع ہیں وہ یہ علانات متوقع ہیں سب سے پہلے تو دیکھیں جو میں نے ہمارا واحد گروپ ہے ہارٹ آگ کون پی اے سیکس کا جو آپ کو یہ چیز کی نبید دلاتا رہا کہ بھائی انٹرس ریٹ اور انفلیشن کم ہونے جا رہا ہے اور ہمارا ایک ہی سلوگن ہے دوزہ چوبیس کا کہ جب بھی آپ کو مایوسی ہونے لگے آپ یہ ذہن میں لے ہیں کہ year 2024 is the year of equity markets or is the year of the downfall of inflation and interest rates تو دوستو بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کو فکر ہو مارکٹ کے متعلق تو جو آپ کو میں نے ایک سلوگن ہمارا بتایا اس کو ذہن میں لے ہیں آپ کی مایوسی دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ یہ شور ہے کہ اب یہ سلسلہ شروع ہونے لگا ہے اور سٹیٹ بینک کی طرف سے یہی اعلانات کیے جانے کا اندیشہ ہے اور کافی زیادہ امکانات ہے کہ اس دفعہ منیٹری پولیسی میں سو سے ڈیڑھ سو بیسیز پوائنٹ کم از کم یہ میں زیادہ سے زیادہ نہیں کہہ رہا کم از کم سو سے ڈیڑھ سو بیسیز پوائنٹ کم ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ انفلیشن جو ہمارا جو منتھ اور منتھ بیسیز پہ آ رہا ہے فیبری کا وہ 2829 سے ڈاؤن ہو کے 23% پہ آ گیا ہے یعنی کہ 6-7% اکٹھا ڈاؤن اس کا ایک اور آپ کو میں دلائل دیکھیں دلائل سے بعد ہوتی ہے اس کے اور دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ کہ دیکھیں آپ نے پیچھے آکشنز دیکھیں ٹی بیل آکشنز جس میں کٹ آف ہوا انٹرسٹ ریٹ تھا آپ نے نیشنل سیونگ سیٹیفکیٹس کے کٹ آف ہوتے ہوئے دیکھیں انٹرسٹ ریٹ آپ نے کائبور کے کٹ آف ہوتے ہوئے دیکھیں اس کے بعد نیشنل سیونگ کے جتنے انٹرومنٹ اٹھا کے دیکھ لیں سب میں شرح سوٹ کو کم کیا گیا تو دوستو یہ تو کھلے کھلے طور پر انڈکیشنز ہیں اگر میں آپ سے ایسا کہوں کہ آپ مہنگائی کے اس مشکل دور میں گھر بیٹھے ہر مہینے لاکھوں پر کما سکتے ہیں تو یقیناً آپ کا ایکسپریشن بھی کچھ ایسا ہی ہوگا ہم آپ کی مدد کریں گے تاکہ آپ گھر بیٹھے لاکھوں کمائیں اور اپنے ہوا پورے کر سکیں ہم لے کر آ رہے ہیں آپ کے لئے اپنے پیڈ ویٹس ایپ گروپ اس لسٹ میں سب سے پہلے آتا ہے ہمارا افیشل ویٹس ایپ گروپ جس میں ہم آپ کو ڈیلی بائی سیل کولز ٹارگٹس اور سٹوپ لوس بتائیں گے اس گروپ کی مندلی فیز ہے 1500 روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پریمیم گروپ جس کی سرویسز بھی پریمیم ہیں اس گروپ میں بائی سیل کولز کے علاوہ آپ کا پورٹفولیو بھی مینج کیا جائے گا اور آپ ہمارے ساتھ ڈریکٹ انٹریکٹ بھی کر سکیں گے اس گروپ کی مندلی فیز ہے 3000 روپیز لاسٹ میں آتا ہے ہمارا لرنڈنگ گروپ جس میں آپ کو ڈیلی کنسپچول اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ لیکچر پروائیڈ کیے جائیں گے اور آپ کو بنایا جائے گا ایک ایکسپرٹ ٹریڈر یہ 4 منت کا کورس ہے اور اس کی مندلی فیز ہے 7500 روپیز اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی گروپ کا میمبر بننا چاہتے ہیں تو سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کونٹیکٹ کریں تو یہ پچھلی منیٹری پالیسی میں ہی سٹیٹ بینک کو کم کرنے چاہیئے تھے لیکن کچھ تھوڑا سا آئی ایم ایف کا پریشر تھا اور اس کی وجہ سے نہیں کیے کہ اور معاملہ تھوڑا سٹیبل ہو جائے اس دفعہ تو انفلیشن نے بھی دکھا دیا پچھلی دفعہ وہ ریٹس تو کم ہوئے تھے لیکن انفلیشن ہمارا اوپر گیا تھا یہ جنوری کا اب فیبری نے یہ ثابت کر دیا کہ اس دفعہ سٹیٹ بینک کو کرنے پڑیں گے اور اس دفعہ کم از کم 100 سے 1500 بیسنس پوائنٹ اور زیادہ 200 بیسنس پوائنٹ بھی کم ہو سکتے ہیں تو اس کا گہرا ایمپیکٹ جو پڑے گا وہ ہمارے تین سیکٹر پر پڑے گا ٹھیک ہے یہ تین سیکٹر اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ہے جی ایک سب سے پہلے سیمنٹ سیکٹر جس میں ہے جی چرار سیمنٹ ڈی جی خان سیمنٹ کوہار سیمنٹ میپلی سیمنٹ پائنیر سیمنٹ یہ پانچ سٹوک اس سیکٹر کے ویری ویری امپورٹنٹ جو آپ کو ایک نیا بلڈن دے سکتے ہیں دوسرا سیکٹر ہے جی سٹیل سیکٹر دیکھیں یہ وہ سیکٹر ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں جن پہ سب سے زیادہ لونز ہیں اور یہ سیکٹر پہ انٹرسٹ ریٹ تو سٹیل سیکٹر میں ہے جی انٹرنیشنل انڈسٹری انٹرنیشنل سٹیل مغل سٹیل آگا سٹیل اور اتفاق سٹیل اس کے بعد تیسرے سیکٹر ہے جی آٹو سیکٹر آٹو سیکٹر میں ہے جی ہونڈا کار دندارہ انڈسٹری ساز کار انجینرنگ ملر ٹریکٹر اور انڈس موٹر تو دوستو یہ ویڈیو ہماری صرف اور صرف ایڈوکیشن پرپنز کے لیے ویڈیو تھی جو ہم نے پبلک کے لیے پیش کی آگے کچھ بھی خریدنا بیچنا ہے وہ آپ کا انڈیپینڈنٹ سی این ہوگا دعاوں میں یاد رکھیے گا آپ کا دوست ہمیشہ داد اللہ حافظ